بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ ملک سماوات والارز یخلق مہما یشاق یحب لمن یشاق ناسا یحب لمن یشاق الزکور اللہ بادشاہ مالک لوکو سارے جفاندہ اور جو کچھ چاہے پیدا کر کے دکھاندہ اور لڑکیاں دے وے مولا جنانو چاندہ تے لڑکے بھی دے وے کہیاں تائیں روی اولاد کہیاں تائیں اتائیں دو تریاں دوتے خوتے خوتریاں پائیں پر کہیاں نو رب نے اے موج بنائی اترے بھی رکھے آ کہیاں تائیں حضرات مرامی قدر نو رمضان مبارک چودہ سو چوتھالیس ہجری بہمتابق اکتیس مارچ اکیس ماہ اکتیس مارچ ہمیں نسی اگری سٹھ سال دیووریز ریٹیئر کر دیتا اکتیس مارچ سن دو ہزار تیئیس ایسی آجدِ خطبہِ جمعہ دا علوانِ زیشان بیٹی کی عظمت ستوت شوقت دناد مؤنمن ہے عرب و عشرہ اگرچہ تمام برائیاں دا مرکب اور مجموع آسی برائی چھوٹی ہو یا بڑی عرب سوسائٹی دے اندر ہر برائی ہر گناہ ہر چرم پایا دے اندرس اور کوئی قانون کوئی آئین اور ذابطہ نہیں ہر قبیلے نے اپنا اپنا دستور بڑھایا ہویا ہے جو کسے دیمارسی چاہ گئے ہیں اتقادی اور نظریاتی اتبارنار بھی بڑے گمراہ بے راسن بے جان پتھرانوں آب تراشنا پھر سہیدہ ریزیاں کرنیاں پھر اس پتھر نہ روں اگر کوئی اچھا پتھر لگا ہے جنگل اچ گیا ہے تو پہلے رچوک کے جنہوں ماغودہ درجہ دیتا سی انہوں سٹ دیناد نوینوں کاڑکے رابدہ درجہ دے کے خود سامنے سہیدہ ریزیاں کرنیاں ایس قدر گمراہ کاؤں میں شرابہ جوہ بازی کہبہ گری زنا ادا ساریاں برائیاں دے باوجود ایک برائی جس دا آج میں تذکرہ کرنا ہے وہ دختر کشی ہے یعنی ایک حقیقی سکا باب اپنی بیٹی نو اپنے اتھانا گڑا کھود کے دفن کر گیا ہے اس دی ستم زریفی اور سنگ دلیدہ ذرا جائزہ لگو کہ کتنا پتھر دل ہے جو اپنے لخت جگر نو اپنے نور نظر نو اس قدر بے رہنی نات اپنے اتھانا زمین ویچ دخن کر رہے ہیں یعنی زندہ درگو تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالِ مُبِينِ اِئِ اَرَبْدِ لَوْتِسْرِيًّ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہنبر سید کائلات فخر موجودات مولاِ قُل حادیِ شُبُل ختم الرسول سیدنا و مولانا آلانا و اولانا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بجنے ہوئے معاشر دی تطہیر واسطے عزد تذکیر واسطے عزد تہارت واسطے ان پاک کرن واسطے مسلح بنا کے پیجیا مذرقی بنا کے پیجیا مربی بنا کے پیجیا معلم بنا کے پیجیا رحبر بنا کے پیجیا رateful رحنما بنا کے پیجیا مُبتداتِ پیشباع بنا کے پیجیا اور حبیبِ قبریاء اور مابوبِ ربُّ الْعُنا بنا کے پیجیا اور خاجہ دو سرابنا کے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائز جانتے تھے مال خاجہ اور یتیموں کا لٹانا دابطوں میں مال شیوہ تھا کریموں کا ہے جنہیں بڑے شریف بڑھ دے سرنا اشرافیہ جنہیں ساڑے ملک دی اشرافیہ ہے اے نا دے اشراف شرافتہ دے اگر مناظر بیکھو اتنے حیات سوز ایمان سوز لے کہ وہ کھیلی جانتے ہیں کسے شریف آدمی کرو اور انہوں نے کیا جانتے ہیں یہ اشرافیہ ہیں وہ جائز جانتے تھے مال خاجہ جانا یتیموں کا لٹانا دابطوں میں مال شیوہ تھا کریموں کا پیدر فرزند کی بیواؤں کا حق چین لیتے تھے پسریں اپنی حقیقی ماں کا حق چین لیتے تھے اللہ اور پر فواہش اور زناکاری یہ منبھاتی عبادت تھی شرابیں پی کے ننگے ناچنا یہ ان کی عادت تھی اینیاں برائیاں اینیاں بے خیائیاں ایسا قوم دے اندر پائیاں جاندیاں نے ذرا غورتے کرو ایک راہ پر آیا ہے اینا گاند سونے کلے نے صاف کرنا ہے اونا دیاں نظر آتی ہیں بیماریاں میں دور کرنیاں نے اونا دیاں اتقادی مرضا بھی دور کرنیاں نے اونا دے آمال بھی درست کرنے نے اونا دے تصورات دے تخیلات بھی پاک کرنے نے اللہ کی بھیا فرماندہ سونے ہاں تین مزقی بنا کے پیجے ہیں یوں علمو غمو کتابا والی حکمہ اے قرآن تینوں دستور دے کے پیجے ہیں اینج کر کے بندے مانج مانج کے ساف کر دے اینج کر کے اندروں چمک دے گھون اتو نالوں زیادہ چمکے نہ دی اندروں نظر آوے سونے ہاں اینج کر کے بندے تیار کرنے نہیں جدو میں تیری تیار کی دی جماعت نو وکھا دے خوش ہو کے کہہ دیاں رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ اکبر دیکھو نا میرے مصطفیٰ نے پھر کس قدر اس ذمہ داری نو بڑی جان فشانی نال ذمہ داری نال لبایا ہے نہ سونے دن وکھیا نہ رات وکھی نہ سرتی وکھی نہ کرمی وکھی نہ صبح وکھی نہ شام وکھی ہر حال دے اندر سونے نے اس فریضے نو ادا کرنواستے کلے کلے بندے نو بھی سمجھایا ہے مجلسہ جا کے بھی حق ادا کیتا ہے قدے سونا منڈیاں دے اندر مبلغ دین بڑھ کے کھڑا ہے قدے سوکے مجاز دے اندر قدے اکاز دے میلے دے اندر قدے تاہب دے بازارہ دے اندر قدے مکے دیا چوکا دے اندر کھڑا ہو کے نگر نگر بستی بستی کار کار جا کے اس فریضے نو ادا کیتا ہے تمکھیاں بھی ملیاں لالج بھی دھتے گئے ترہیم بھی ہے ترہیم بھی ہے تحریز بھی ہے پھر اس تو علاوہ آپ دی تحقیل بھی ہو رہی ہے تقضیم بھی ہو رہی ہے مگر کسے چیز نو خاطر چلی جائے اور اللہ دے دین نو اللہ دے بندیاں تک پچھا کے چھڑے اللہ اکبر ایک کار بگڑیا ہوئے نا تک اللہ بندہ پاگل ہو جائے دا دو چار جی ہوتی مخارفتیں چھوڑنا اب ایک ہو نا یہ کوئی بندہ ہے نا سارے ملک انہوں اکیلہ ہے اللہ اکبر اللہ اصلاح دی توفیق عطا فرمائے تو میرے مصطفیٰ دی ذمہ داری بڑی یہ نہیں یا کیا مکہ دے لوگ سے ہی کرنے نہیں نا سوڑیاں مکہ تو لے کے مشرق تک مغرب تک شمال تک جنود تک عرب و عجم تک جتھے جتھے کوئی انسان بستا ہے او دن تک میرا تسا پیغام پہنچانے اللہ اکبر کون سوڑا اوہ 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 سلام اسے آقا پر وہ تے لاکھوں جس نے توڑ دیئے ہوں لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لاکھوں سلام اسے آقا پر وہ تے لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام سکون توہ لکھوں لاکھوں میں تعمیر مرتاثیر زبان ہے مٹھی زبان میرے مصطفیٰ دی میرے پیرو مرشد دی کہ جیڑا بھی سنیں مجبور ہو جاتا کہ گلتیں سنیں اس جان جہاں کی باتوں میں وہ لطف ایسا ہم نفسوں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیئے اس موسن عالم نے حسان کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر ایک بندہ میرے نبی سونے جی خدمت اجازہ رویا ہے دارمی شریف دیئے دی سے او دا پہلا باب ہے او بندہ اپنے اپنے جرم تے روک تے مرد نوں مہبوب سبحانی طبیب سمدانی طبیب روحانی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس اپنے ماغیر پاپ دے گناہ بیان کر رہے ہیں اور کہیں دے یا رسول اللہ میں اپنیاں کئی بیٹیاں اپنے ہتھانا زندہ در گھور کی تیا نے ایک دفعہ ایک میری بیٹی جدو میں سفر تجارت گیا سا میری بیوی امید نار سی اور میں ایک وسیعت کر کے گیا تاقید کر کے گیا اگر بیٹی پیدا ہوئے انہوں دفع کر دے رہا اللہ اپنے مگر کچھ مزامت ہوئی او دفع نہ ہو سکی بیٹی دردیاں دردیاں بیوی نے پڑوسیاں دیکھا رکھ دیتا کہ اس بچی نو سنبھالو ایدی جان نو خطرہ ہے ایک خطرہ کدے گھوروئی باپ تے محافظ ہوتا ہے سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اپنی بیٹی دی آمرو اور جان دی حفاظت سب تو زیادہ باپ کر دا ہے مگر اے تھے محصوم بچی نو خطرہ کدے کھوڑوئے جو حقیقی باپ ہے بچی اس سے ترین اشنو ماں بانی رہی پانچھے سال دی ہو گئی ایک دن چل دی چل دی ایدے کارتے سینویچ آگئی اے نو تے بیوی نے اے دسیہ سی کہ بیٹی ہوئی سی دفن کر دیتی گئی سی وہ اپنے اس خیال دے اندر ہے بیٹی بڑی ہی مانوس طبع ہے پرکش چیرہ بولی پالی محصوم صورت اے دیکھ کے مدبر راگب ہویا محبت نہ اٹھا کے گودج رکھیا پیار کر لگ پیا بیوی نے کہا اگر تُو کچھ نہ کرندہ میرے نہ اہد کرے کہ تُو کچھ زیادتی نہیں کریں گا آج میں ایک حقیقت دوں تو پردہ اٹھانا چاہ لیا کہیں دہ دس دے میں وعدہ کرنا کچھ نہیں کرا گا کہنے لگی اے جس بیٹی نو تُو گودج بٹھا کے بڑے پیار کر رہے ہیں اے تیری حقیقی بیٹی ہے جو میں پڑوسیاں دے کر رکھی ہوئی سی اللہ اکبر او کہیں دہ اس وقت میں خوشی ہوئی مگر لدامت بہت زیادہ ہے ملے والے پنڈ والے شہر والے آلہ دوالہ شریکہ برادری کی آکھے کی ایک تیہ دا باپ ہے اہتانا سمجھے سن ان تین سباب مورخین اسلام نے بیان کی تے نے کہ کیوں اپنیاں بیٹیاں نو باپ زندہ درگور کر دیندہ سی او دی وجہے پہلے پہلا سباب ہے کل کوئی ساڑا داماد نہ بڑھے پہلا سباب ہے دوسرا سبب ہے کہ قبیلیاں دیاں اپسی لڑائیاں جنگاں ہوندیاں رہ دیاں اے بیٹی ساڑی جوان ہوئے گی کوئی ساڑی جنگ ہوئے گی دشمن غالب آ جائے گا ساڑیاں بچیاں نو لڑکیاں نو اٹھا کے لے جائے گا یا اپنیاں لوڑیاں بڑھا لے گا یا منڈی دے اندر جا کے نلام کر دے گا اے گل ساڑی غیرت گوارہ نہیں کر دی اور تیسرا جو سبب ہے اللہ کا قرآن بیان کر دا ہے کہ اے کھان گیاں کمان گیاں تے نہیں بیٹا و بیٹیوں نفے بڑھا ہوں دا ہے بیٹا کمائی کر دا ہے بیٹا باپ نل موڑی نل موڑا جوڑ دا ہے بیٹا معامین بڑھ دا کر دا اور کماؤ پتر بن کے پورے کر دا خرچہ اٹھان دا ہے لیکن بیٹی جو ہے اے بوجھ ہی بوجھ ہے اے ایک نظریہ او نہ جاہلان ہے اللہ اکبر لہٰذا بیٹی نو زندہ ریندہ بلکہ او سنو ظلم و ستم دا نشانہ بڑھایا جانتا ہے اللہ اکبر کیا آج دائے معاشرہ ساڑا او دنال ملدہ نہیں کوئی قدرہ مشترک نے اشتراک پایا جانتا ہے عرب دا معاشرہ قبل از اسلام اور موجودہ ساڑا معاشرہ پاکستانی معاشرہ اس ملک دا معاشرہ جس ملک دی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا عجبی او اسبیت او جہالت او بے رہ روی پائی نہیں جانتی ساڑے معاشرے دے اندر کہ بیٹے نو آمیہ دیتی جانتی ہے اور بیٹی نو اگنور کیتا جانتا ہے اس نو نفرت دی نگاہ نر دیکھے جانتا ہے باپ فروٹ لے کے ہوندہ ہے او آکے بیٹے نو دین دا ہے مامی بیٹے نو آمیہ دین دیئے او بیٹی او بھی اسے ترخاشات رکھ دیئے بچی ہے معصوم ہے او پھر اتجاج کر دیئے پروٹسٹ کر دیئے مینو نو نی فروڑ دیتا جائے او نو دادی یا او دی ماں کی کہنی ہے نی بلائے مروں لے پہنی منڈل کھانی کچھ نہیں دیتی اینے ہر کاردی گھل نہیں بچہ پیدا ہوئے دوسرا ہوپا ہوئے بڑے جناب خوشیاں منائیاں جاندیاں نے رس بلے تقسیم کیتے جاندے نے مبارک بادیاں اندھیاں نے بیٹی دوسری ہوپا ہوئے ایک بڑا ہو رہا گئی ہے دیسری بیٹی پیدا ہوئی ایک ہوئی استقبال ہوئی ہے چوتھی ہوئی ایک بلائیاں نے کاری بیڑ لیا ہے اللہ اکبر اے نہیں پتا کہ اے زکارتے اندر مسلسل اللہ دی رحمت دنزول ہو رہے ہیں یاد رکھو بیٹا اللہ دی نعمت ہے اور بیٹی اللہ دی رحمت ہے اور جو نعمت ہے اس دبارے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَلَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِنْ نَعِيمِ تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا نعمت دائی صاحب ہونا ہے رحمت دائی صاحب کوئی نہیں ہوئی اللہ اکبر کس طرح ایک وی کوئی حدیث میں لب کے وخائے زخیرہ حدیث مچوں کہ بیٹے دے بارے یا بیٹیاں دے بارے میرے مصطفیٰ نے ایس طرح دی عظمت بیان کیتی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ترجمان نے آپ دی زبان نات کے قرآن ہے آپ جو بھی اپنے لب مبارک وچوں انفاظ نکال دینے وہ شریعت بڑھ جا دیئے آپ شارع علیہ السلام نے آپ دی ہر عدا سادہ دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ایس طرح اپنی ہیں مبارک دو انگلیاں ایک شہادت دی ایدہ نائے سبابا کی نائے انہوں سبابا انگلی کہہ دے رہے ایدہ نال دیا بڑی انگلی انہوں کہہ دے رہے وسطہ اے انگلیاں دیں نائے جو میں تو اڑے نائے نا ٹھیک ہے خنسر بنسر خنسر بنسر وسطہ سبابا ابہام ٹھیک ہے اے سبابا انگلی اور اے نال وسطہ انگلی دوہے میرے مصطفیٰ نے کٹھیاں ملا کے فرمایا جس شخص نے میرے کسی امتی نے اپنیاں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی کفالت کی تھی شفقت نال اہمیت نہیں بیٹیاں دی تھی منزفانہ طریقے نال کفالت کی تھی پرورش کی تھی اور اسلامی خطوط مطابق تربیت فرمائیے او خوش نصیب مومن تے میں محمد اسی دومے جنت چاہ اینج کٹھے اوماگے جو میں میری آئے دو انگلہ نے صلی اللہ علیہ وسلم چاندے ہو مصطفیٰ دی رفاقت ملے نہیں دنیا چاہ نہیں جنت چاہ محول جنت دا ہوئے تے پھر گواند میرے مصطفیٰ دا ہوئے ایک دیکسمت والی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ نے فرمایا سینہ کے علی جنت تیرا کارت میرا کارت دروازے آمنے سامنے ہوں گے اللہ اکبر اللہ میرے آ عزیبی چانے آ تیرا مغوب دا گواند مل جائے پڑوس مل جائے آو پھر جہ ہمسہ کی چاہ جہو میرے مصطفیٰ دی تے اپنی بچیاں نار شک کا درویہ رکھو غیر منصفانہ اور ظالمانہ انداز نہیں ہونا چاہیدہ کہ بیٹیاں مقدم سمجھا جائے اور بیٹیاں اگنور کیتا جائے نظر انداز کیتا جائے نہیں ارشا والا خدا بیخ رہیسا ڈیر ہوئی گی خیر کوستی بات کرنا وہ کہیں دائے کچھ دن تے میں لگا پھرا انگلی نہ لالے گری محلے چرنا بزار جانا بچی نے بڑیاں پیاریاں باتا کرنیاں پھر میری جہادت واری غیرت جاب پھئی پھر ایک دن میں دل وچی رادہ کیتا بچی نہیں کوئی پتا نہیں بچی دی مان مینی دسیاں میں کئی پھڑی بچی نو گنگلی لگایا اور جنگل چرا گیا میں گڑا کھوڑ رہاں بچی محبت پیار دیاں باتاں کرنیاں بھوکی کرنیاں لاغ وقت میں اوڈی کوئی بات نہیں سندا گڑا ذرا گہرا ہویا بچی نو دن بازو پکڑیا ایوی آیا ذکر کہ اس گڑے دے کھوڑن دے دوران کئی نال مٹی اڈی میرے چیرے اور سر تے پئی اس ماسومہ نے محبت جا کے میرے چیرے تو مٹی ہٹائی میرے وار صاف کی تے مگر میرا دل پتھر نالوں بھی زیادہ سخت ہے میرے دل دے اندر کوئی نرمی نہیں میں اپنے عمل دے اندر مگر ہاں گڑا گیرا کھوڑ کے اپنے اتھانا دوں بازوان تو پکڑ کے گڑے دے وچ کھڑا کر دیتا پھر میں مٹی ڈالنی شروع کر دیتی جدو وہ دا عددہ جسم چھپ گیا ہے وہ کہیں دی ابو کی گالے یہ تُسی میرے نال ایسا صدوق کیوں کر رہے ہو میں تو ان کوئی تکلیف تنی جیتی میں تو ایسا کوئی بید بھی تنی کی تھی ابو جی میں تو ان اکدے ستایا بھی رہی ابو جی میں اکدے تو اڈے کے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی میرے نال ازان مانا صدوق کیوں ہو رہا ہے اللہ اکبر مگر میں مٹی دار رہا تندیا تک چھپ گئی پھر رکھی کہیں دیئے نہ روانہ پیسہ منگا میرے ابو اے میرے والد محترم نہ میں روانہ پیسہ منگا نہ تیرے کو لیا میرے چھڑ کے نہ جائیں اب مٹ رون دی نہ مر جائیں اللہ اکبر مگر میرے دل تے کوئی اثر نہیں ہو رہا اے واقع میرے نبی سون نو سنا رہا ہے میرے پیر سون چم چم محسو وہاں رہ نے مجلس چوئنگ بندہ بولی آئے اے ظالمہ بس کر بس کر ردود اللہ دے نبی نے روڑا دیتا ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا اے نو کج نہ کب ہو اے مریض اے اپنا مرض بیان کر رہے ہے اپنی بیماری بیان ہنگے سن آلا ہنگے کی ہو ہے کہیں دا یا رسول اللہ پھر میں انہوں دفن کر کے میں پھر کار واپس آ گیا وہ روندی رہی وہ ترلے پاندی رہی پر میرے دل دے دے روندہ ازر ہن دائی نہیں اللہ اکبر چھم چھم آسو برس رہنے کہیں دا یا رسول اللہ اے دستوں میرے گناہ معاف ہو جائے گا فرما آیتے کھڑا کے اکوری کلمہ پڑھ ان الاسلام یہدن ما کانا قبل اسلام قمول کرنا دائرہ اسلام وچ آنا اللہ سارے پچھلے گناہ بخش دیتا اللہ اکبر دہیہ قلبی بن خلیفہ قلبی ایک صحابی رسول صحابی ادہ تو مرتبہ بادش ملیا ہے ایک ادھرے میں ستر بیٹیاں اپنیاں حقیقی بیٹیاں زندہ درگور کی دیا پھر جس وقت میں اسلام قبول کر لیا میں بڑا فکر ہے میں تو بہت بڑا کائنات دا ظالم انسان ہاں کیا میری بخش بھی ہو سکتیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے اللہ تیرے جہادت سارے گناہ بخش دے پھر ایتھو تک اللہ دی نظر جی پسندیتا پڑ گیا اے محبوب بن گیا تہیہ قلبی رضی اللہ تعالی انہو صحابیت مقام تک کی نہیں پہنچیا ایدی قبولیت پھریرہ عرش عظیم تک لہر آ رہے عرش مالا خدا بھی محبت کر رہے حتیٰ اللہ نے جبریل نکیا تو جدو میرے معبوب گوڑ وہی لے کے جائیں دہی یادی شکل بڑھ کے جائیں کوئی سطرتیاں مار کے دربار آمدہ اور پڑھ آک کلمہ تیز تا جبرائیل یو دی شکل تے اتار ہو گیا پامے لاک گناہ گار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر جیدہ نبی دی حدیث دل اکدہ نہیں جیدہ نبی دی حدیث لوکہ دے کون پڑھ آکر میرے مصطفیٰ دا فرمان پڑھ آکر آکر دی حدیث دا مطالعہ کر اللہ دا قرآن پڑھ آکر اور کملی والے دا فرمان پڑھ آکر جیدہ نبی دی حدیث دل اکدہ نہیں آپ نے فرمایا جیدہ مومن بندہ جیدہ میرا امت جیدہ میرا غلام میری چار حدیث زبانی یاد کر لیں دا کہ آمد دن اللہ میری امت علمات فقیعہ میں جھ اٹھائے گا اللہ پر کوشش کرو کہ چار حدیث زبانی یاد ہوں جیدہ نبی دی حدیث دل اکدہ نہیں اوہ فکا شافیاں تے کوفیاں دی تک دا نہیں اوہ کالا کالا دے ویچی سر شار ہو گیا اوہ کالا کالا دے ویچی سر شار ہو گیا پاملک گنگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اللہ سانو سنت رسول دی شہرہ دا مسافر بڑھا دے جادہ مستقیم دا راہی بڑھا دے اے رستہ سب تم بہتر اور آلہ رستہ ہے ہاں جی ارمدہ ایک بہت بڑا شائر ہے یہ دہ نا ہے فرزبق بہت مشہور شائر یہ دہ 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 جہ دہ نام ہے سع 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 اے آگے کہیں دہ میں اسلام تے قبور کر لہا پر میں ایک بات روک رہی ہے میں بہت بڑا ظالم ہاں کہیں دہ کجھ نیکی کم کی تے لے پر ایک گناہ میں نہیں بھلدا اللہ اکبر میں شرک تی دخ دل فسیا رہاں فرمایا نیکی کی کی تی آ وہ تے دس کہیں دہ یا رسول اللہ میں جدو ویدہ سانا آ فلانا بندہ اپنی تین دفن کرن چلے زندہ در گور کرن چلے میرے کون اسی برداشت ہوں دا میں انہوں آواز دے دا بات سن کیوں اس مسئومہ نر ظلم کر رہے اے تو باہ پہ یہ تیری لخت جگر جنو تو دفن گن چلے آ اے در آ میں دن دو اونٹ دی نا اے نو بیچار نو نا مار اللہ رحم دل بندے ہر دور دی اندر رحم دل بندے ہند اے نو نہ قتل کر اے ظلم نہ کر میں دن فدی دو اونٹ دی نا کہیں دا یا رسول اللہ کلمہ نیکی سنو دی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں وی نہیں پجا نہیں سو نہیں دیر سو دو سو نہیں کہیں دا یا رسول اللہ تین سو سٹ بچیاں ہر بچی دو دو اونٹ دے کے فدی میں سٹ تین سو دکری یعنی تین سو سٹ بچیاں دی جان بچائیں اور جس نے ایک جان فقان نما فقان نما آئین آئین ناس اہی سمجھو کہ پوری انسانیت نو بچائیں ایک جان قتل کیتی ہے قتل الناس جنہی جو میں نے ساری انسانیت قتل کر دی تین سو سٹ بچیاں میں چھوڑائیاں نے ہر بچی دا دو اونٹ فدیا دیتا ہے میں نو کوئی دا اگر بھی ملے نہیں ایٹی بڈی نے کی ایک بندیل بچا ہے نہیں دون نہیں تین سو سٹ یا رسول اللہ کوئی عیدہ سوال کوئی عجر فرمایا اے عجر تھوڑا ہے کہ اللہ نے اسلام دی توفیق دے دی تو دائرہ اسلام میں چاہ چکے اے تھوڑا عجر ہے اللہ اکبر قرآن کی قیدہ اے عرب تے جاہل لوگ جو جاہلان نا عصبیت دا شکار سن عجبی عصبیت ساڑھیں معاشر وچ پائیں جنت اسا سن درانی وکھنا قرآن ودیس دا مسئلہ واضح ہے جان میں او چھڑو جی شریک کی اکھن کے شریک وڑا بندہ ماں میں نہیں بارا کھان دا کب انہوں کوئی شریک میں نبتان نہ مارے یہ ہوئی گلت ابو طالب انہوں جہنم میں چلے گئی وقت دسردار موت دے کنارے پہنچے اور میرے آقا اس وقت قریب جا کے کہنے یا امی کل کالی مطن لا ایہا اللہ او حاج جو لکا اند اللہ یوم القیام چاچا جی اے دو کلمین پڑھ لو پڑھ لو میرے واسطے بھی کوئی جواز پیدا ہو جائے کوئی گنجیش پیدا ہو جائے میں کل قیام دے اللہ نہ تو آنے بارے چگڑ سکا پڑھ لو ادھروں دوسرے سردار کو فارد کہہ دے ابو طالبہ وے کھیں کھتے اپنے پیو دا دے دے دین نو لیک نہ لائی پتری یدہ دین قبول کر کے اور چچا لے آپ دے سوال دا جواب نہیں دیتا اپنے ہم پیالا ہم نوالا ہم مشرق ہم عقیدہ ابو جہل اطمہ ابن ربیہ جنہیں سرداران قریش بیٹھے انہوں نے کہی دا فکر نہ کرو میں اپنے آبائی دین تے قیمہ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہے ہیں چچا شفیق چچا حمدرد چچا کفیر چچا کی کہیں دا ہے اے محمد صلی اللہ سلام والا قد صدقتا سمہ کنتا امینا اللہ نے قسم میں جاننا میرے محمد دا دین ساری دنیا دے دین آنا بہتر والا قد علمتو بے انہ دین محمد اللہ اکبر میں سمجھنا تیرا دین سچائے تُو سچائے پر شریک دا کی کران اے نا دا موں کون بند کرے گا اے تا میں میرے کنوں نہیں سنے جاندے اخترت النعرہ علالعار میں نو جہنم دی اگ قبولے پر برادری دا تا نہ قبولنی بخالی جی روایت ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو حلقہ عذاب پورے جہنمیاں میں جم میرے چچا وہ طالب نہ ہوئے گا اور کیا حرکہ عذاب ہے آگ دی جتی پہنائی جائے اور یگلی دماغ دماغ کھول رہا ہوئے گا بچت نہ سکیا جنہ سونے نار تعلق نہیں جوڑیا اینیا قربانیا مہارا دا وارث بنا دے آوے ہمشہ دے کار کار بلال بنا دے تیریا مرضی دے جب نیازی دے آج آئیں تنودہ بیٹا جہنم وال توڑ دی اللہ اکبر زراب اللہ مسلل للذین کافر امرأت الوہم ومرأت الوہم سورہ تحرین اٹھائیس ماں پارا اللہ مثال بیان کردائے کافر واسد زراب اللہ مسل اللہ کافر امرأت نوہم ومرأت الوہم اللہ دو عورتہ دے مثال بیان کر رہے ہے ایک دو عورتہ کسے نواب دے کروار یا نہیں ایک کسے بادشاہ دے کروار یا نہیں ایک قطردیا شزادیا نہیں اللہ اکبر یہ کوئی رائے مند دی شزادی نہیں جی اے شزادیا کون نے ایک نبی نو دی کروار ایک نبی لوت علیہ السلام دے کروار اللہ اینا بیویاں دے کی گھر بیان کرنا چاہ نائے اینا دے پھر بڑی شان ہوئی نا اے نبی دے کروار دیا نائے ایتھ بندہ پٹوار پٹوارن بڑھ جاتا یہ شہر تھانے دار ہے تے بی بی نو او دی زوج جائے محترمان سارا ملہ قیدہ تھانے دار نہیں آ وکیر نہیں آ مولوی آنی اللہ سارے ملے اسی ایک ماجہ ملوان سارے ملے دے جنہ مرتے سار نا او جا کے پہلے آڈر بھوک ایل بی بی نو سلم بہرحال بی 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 نہ لگ کے مقام پان دی ہے ٹھیک ہے نکتہ ملیا نا کہ انہیں نہ تھانے دار نہ کورز کی دار نہ ہوئی ایجو کیٹنڈ ہے ایوی تھانے دار بان گئی تھول بھی کوئی نہیں لگایا ٹھیک ہے پٹوارن ہے نہیں پٹوارن وکیلن ہے نہیں وکیلن بن گئی کیوں یہ سباز نہیں کہ اوہ خامد اس منصب تفائز ہے جدا شوہر جدا خامد منصب نبوفت اور رسالت تفائز ہو رہے کہ دینا شاہری شاہری تو اڈی دی نسبت تو ہی نہ ہوتھے سید سین نسلام سین 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 نسلام اور میں گیا سین نو تیان نر بیغ یہ بڑی تھائیں ہوں دائی یہ سین بڑی تھان تی ہوں دائی سین سپ نار بھی لگتا سین سور نار بھی لگتا اور عرپی دے اندر سو ان برائی ٹھیک ہے اے سین دا اپنا کوئی کمال نہیں تیرا سین تا بنے گا یہ عقیدہ صحیح کرے گا فیرا کہ اللہ کہ بیغ سین اے اپنے نئے کمال دے سین بیغ اے بہارہ بیغ اللہ کہی دے اے میرے نبی دیا کار والیاں پر انیا بد بخت انہ دا انجام کی ہوئے انہ نبی دی اطاعت نہیں کی تھی گئیاں کی تھے قرآن کہہ رہے ہے میں نہیں کہہ رہے ہے کٹ کے بھی لو آج سورہ تحریم جا کے پڑھ کے بھی خود ترجمہ اللہ قرآن کوئی فرق ہوئے میں جواب دے زرق اللہ مسلا للذین کفر امرات لوہم ومرات لوہم کانتا تحت عبد این اللہ اکبر صالح این اے میرے دو نیک بد انہیاں بیویاں فخانتا امار فخانتا امار این دعا نے اپنے شہرہ دی خیانت کی تھی اے خیانت عزت تھی نہیں اداعت نہیں کی تھی انجام کی ہو یا اللہ دعا کہہ رہے جاؤ جس طرح دوسرے لوگ جہنم میں جا رہے نہیں دوسری جہنم میں داخل اللہ اکبر سوڑے رسول دا جاؤ قدر نہیں پانگے سوڑے رسول دا جاؤ قدر نہیں پانگے روز کے آمد مار دو رسول زہد دکھانگے ہتھان کٹ نالے کوک سنانگے پر کسے فریاد سننی نہیں او تھی پیر فقیر ملا کم نہیں آمد او تھی پیر فقیر ملا مہ راتی اللہ تیرے شکر سانو یا گمرائی آج نہیں ہو پایا او او تھی پیر فقیر ملا کم نہیں آمد سونے دے باجوں کسے مد نی دے باجوں کسے نہیں جے چھوڑ آمد او کر لگو ای تھی جو کچھ عمل کم آمد اللہ تفیق دے کر لگو ای تھی جو کچھ عمل کم آمد پھر گے بیرا لبنا نہیں اللہ اکبر سونے رسول دا جو قدر نہیں پانگے سونے رسول دا اپنیا مرضیاں کیتیا اہمے لوکہ دے پچھے درے رہے کسے دے کسے دی پوچھل پھڑی کسے دے پچھے درے ہویا نجات دائی کوئی رستہ ہے اسی کہیں دے اسی شافیاں مالکیاں حملیاں حنفیاں ہو سکتا ہے اے نا امامہ بچوئی کوئی پھڑی آنا جائے جنہ دے پچھے دوٹ رہا ہوئے ہیں اے معصوم نہیں معصوم ذات صرف میرے مصطفیٰ دی اللہ اکبر تو دوستو اے رستہ نجات والا ہے جنہ میرے مصطفیٰ دی رستہ ہے کتنی رحمت ہے کتنی شفقت ہے مجرم اپنا جرم بیان کر رہے ہے اور سونا نبی اس سے بچ آر دی بجائے عطاب کرم دی بجائے اشتیار اچھار دی بجائے رحمت دا تقاضی ہے آپ روئی جا رہے نہیں آنسو بہائی جا رہے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دغتر جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دغتر تو خوف شمات سے بے رحم مادر شوہر بھار جانتا تجار دی بی بی رکی دا اپنے کمرے میں تویا کٹ دیتا تیرے کمرے جی بیٹی پیدا ہوئی دی لالائی انہوں دفن کر دی تیس رہ فکر انہوں داد روزی دا اللہ فرمان دا لا تک تلو اولاد کم خش یا دا دی لا رضب کے ڈر سے اپنے بجائے تل لگ کیا کرو اور کھرپار بہیا ساڑھی کو مدنے فیملی پناہ نے اگر لوگا دی خوشحالی واسطے خرچ کیتا جاتا کیا انقلاب نہیں سی آس سکتا میں کیا کرنا فیراؤن ایتا بڈا فیراؤن نہیں سی جنہیں اے بڈے فیراؤن نے اوڈا اڈرسی جمل تتا مارو اے آدھے نے ایسا جمل ہی نہیں دی رہا جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شمات سے بیرہ مادر چڑھے دیکھ دی جب وہ شوہر کی تیور کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی اللہ مادر کرے جا بیک وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سام جیسے کوئی جنے والی ایٹی بگنی کام نو میرے مصطفیٰ نے کیونے سمار دیتا ہے اللہ ہو واللذی باز امیلین رسول من ہم یدلو علیم آیادی ویزکی ہم ویولم ہم الكتاب والحکمہ سونے سمار نہیں پاک کر نہیں تعلیم دینی یا ان انسانیت تخت پھٹھانائی اور اے ندیا ساریا برائیا بے حیائیا تو کلے دور کرنیا نے اے میں تیری ڈیوٹی لگائی اللہ آپ نے اس فریز مدا کی تعلق ارمد معاشرہ انا بگڑیا ہویا اور ایک فرد واحد ہے ایک لیڈر ہے اللہ سالی کا انہوں میں کوئی لیڈر دے دے کیسے لیڈر نے جدو تو جمعہ جدو تو ہوئی سماری ہے ایو سندے آرہے پاکستان دا خزانہ خالی ہو رہا ہے تے لوکہ دے پر جا رہے ہیں وجہ کیا ہے ایک معزہ ہے ایک پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ جب تک سورج جان رہے گا تب تک پاکستان رہے گا قرآن اور پاکستان دونوں لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں رمضان کی ایک ہی رات میں نازل ہوئے اللہ اللہ جس رات قرآن نازل ہوا اسی رات پاکستان نازل ہوا قرآن کی بھی اللہ افاظت کر رہا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا اسی طرح اللہ پاکستان کی بھی افاظت کر رہا ہے اس کے یوٹنے والے اس کی سیسے دشمنی کرنے والے اس کے مارے میں نا پاک ادائم رکھنے والے نا پاک ارادے رکھنے والے مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے اور پاکستان آج بھی قائم ہے کل بھی قائم رہے گا قیامت تک پاکستان کا پرچم لہرات رہے انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں پاکستان کا مطلب کیا یہ کوئی تی ریاست ہے جنہ اسلام دے نام تے مارز وجود چاہیے اوہ سونے نبی دی قائم کردہ ریاست مدینہ اللہ اوس رنگ میں چیس ریاست نو رنگ دے وے جب پاکستان بنا پارٹیشن ہوئی لائن بارڈر لائن قائم کر دی گئی نیرو نے اپنی پہلی قابینا تشکیل دی اور محکمہ جاد سب کے حوالے کیے کہ تم وزیر تعلیم ہو تم وزیر دفاع ہو تم وزیر سید ہو تم فرا وزیر ہو جب پوری قابینا تشکیل دے دی گئی اور نیرو صاحب نے جو خطاب کیا پہلا خطاب اپنی قابینا سے کہلے لگا یہ جو نئی حکومت امار سے وجود میں آئی ہے اس کو چلانے کے لیے میں تمہیں اپنے کسی پدت اور ہندو رہنما کی شخصیت یا ان کی سیرت تمہارے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے دشمن کہہ رہے ہیں وہ تاریخی شخصیات نہیں ہے اس لیے میں تمہیں مملکت اور سلطنت کا نظام چلانے کے لیے دو شخصیتیں پیش کرتا ہوں ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے رضی اللہ عنہ فضیلہ برطری عظمت وہ ہوتی ہے جس کا اطراف دشمن بھی کرے دشمن گوائی دے رہے اور میرے مصطفادی گوائی بھی دشمن دے رہے اور سارے ظالم تنینہ دے کچھ وچمن سے مزاج دی اللہ اکبر اروہ بن مسعود نے معایدہ ہدیبی کرن تو سگنیٹر کی تے کمیشنر معایدہ سی نا مکہ مارے دی طرف جب وہ واپس پہنچے اہل مکہ نے کیا سنا وئی اروہ اس سقیف قبیل نرط لک رکھ سقیف قبیلہ طائف دا قبیلہ ہے اروہ داسرا محمد ساتھی سج کب یمین و یسار اصحاب احباب آگ جانسار کیسے نے اے دشمن دی سن لو کہے اروہ مکی قریشہ نو جا کے میں شاہ دشائی دربارہ نو ڈٹھا پر دنیا مجھ کدر مثالی نہیں مل دی میں جیسا محمد یاران بی پا انرکی وے خائے تشبر دیا یہ تعریفان نہیں کری دیا اگر بعد خود تک پہنچ جائے گی وہ اور تھلے با اللہ وقت پر کہے غر وفق کی قریشہ نو جا کے میں شاہ دشائی دربارہ نو لٹھا دنیا ویچ کدر مثالی نہیں مل دی میں جیسا محمد یاران نو لٹھا انہیں کی بی خیئے کی بی خیئے کہ دائے وزو قطرے گردے او پج پج کے چامن اللہ پر وزو قطرے گردے او پج پج کے چامن پھر محبت تھی مردے روح سارا نو لٹھا گرے تھو کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے اوی میں آج تک نہیں ایسے پیارا نو لٹھا محبت 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 نو عزمت اس محبت اوی سارا دی محبت فضیلت دا مقام اسلام نے دیتا ہے شہادت اور گوائی دا مقام اسلام نے دیتا ہے بیٹی رحمت بنی تے اسلام دی وجہ دوں پہن شفقت بنی تے اسلام دی وجہ دوں اللہ نے جنت سجی سجائی نیمتہ نار پری ہوئی جنت انہوں اور کوئی تھا نہ لبیا انہیں سجی سجائی جنت لیا کے ماں دے کتمہ مچ رکھ دیتی اللہ اپنے تندیاتے نہیں آکھا میں رکھیے سیرتے نہیں آکھا میں رکھیے پیرا جا رکھ دیتی ہے کہ جنت لیڑی جے تے ماں دے پیرا مچ بیڑا پیرا بی بی تے نویستہ تے اسلام دے رہے ہے تے نارے دو گہرہ دے مار رہی ہے ہمیں ازادی چاہیے کس سے ازادی چاہتی ہو اپنے شوہر سے اپنے بیٹے سے اگر تم نے اپنے بیٹے کی تربیت اسلام کے مطابق کی ہوتی آج تجھے سڑک پر آنا ہی نہ پڑتا تیرا بیٹا تجھے عزت کے مقام پر بٹھاتا تیرے تمام حقوق کی حفاظت کرتا معلوم ہوا تو انہیں اپنا فردہ کی آجی نہیں تو انہیں اپنے بیٹے کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی میں جی خامد نے کچھ نہیں سمجھ دی اللہ انہیں چبرے جان دیے میں تینوں کا کھڑی سمجھ دیے خامد تھی اطاعت کریں گی تے ٹھیکے نہیں کریں گی جنت دے دروازے بی بی تیرے واسطے بند لے جنت جانی تے دور تی گلے اللہ کہی دا ہے میری جنتیاں میں کان ستر سال دے پنڈے تک آنڈیاں نے تینویدی خوشبووی نصیب نہیں ہوئے گی وراست حق اسلام تو پیدے عورتوں نہیں ملیا میرے مصطفیٰ نے حق دیتا ہے اسلام نے حق دیتا ہے بیٹی اے ادائنہ حصہ بیوی اے اتنا حصہ ہمشیرہ ہے اتنا حصہ ماں ہے اتنا حصہ اور ظالمہ توں دے میں یا نہ دے میں عرش والے نے دے دیتا ہے قیامت تا دینو ہوئے گا پھر اللہ تینو پوچھے گا کہ توں اپنی بیٹی نہ لے ظلم کیوں کیتا پہن نہ لے ظلم کیوں کیتا کیوں نہ اس دا حق ادا کیتا اس دی وراشت خصب کیوں کی تھی میں نو جواب دینا اور اس ظالم باپ نو بھی اللہ بلائے گا اس بچے نو اللہ اپنی عدالت جبلا دے بلاک کہے گا مصومان درہ دس نا تیرے ابے نے تینو زندہ دفر کیوں کیتا بیٹی پیدا ہو جائے تیرا موں کارا ہو جاندہ ہے اور تی پیدا ہو جائے اللہ کی رحمت آ جائے تیرے بھیڑے بیچ اور تیرا چیرہ کار تو پہ جاندہ ہے تو پریشان کیوں ہننا ہے اس تیری پریشانی دا تذکرہ میرا رب کر رہے ہیں اے سورہ ناہل اٹھا کے بیغلے اے سورہ زخرف اٹھا کے بیغلے وَإِذَا بُشِّرَ آَهَدُهُمْ بِالْأُنْسَى ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَتَّنْ وَهُوَا قَزِيم انو جنو خبر دیتی جاندی انو تیرے کا ارتی پیدا ہوئی ہے اے دا بوتھا سو جاندہ ہے ظالم دا اور اے اندر اندر جلدہ ہے کردہ ہے میں دے دنو مر جاندہ چنگا سا اے انیا تیا میرے کارائیاں نے کیوں آئیاں نے تینوں اے پتہ نہیں اے نا تینیا تیا نے تیرا پلو پھڑ کے جنت جلے جائے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے عورت کا چند دن کا حمل بھی گایا ہوا اسکاتِ حمل کا شکار ہو گئی تو وہ چند دن کا جو حمل ہے وہ بھی ماں باپ کا دامن پکڑ کر اسے جنت میں دے جائے یہ جنت جانا چاندے ہو میرے مصطفیٰ نے پچھے پچھے آجاؤ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ کچھ دعائیہ کچھ اعلانات ہیں دو اپرین بروز اتوار صبح دس بجے مسلم مصد مسلم مصد میں مدرسہ ریاض القرآن کے نام سے قائم ہے اس میں بچنیوں کا مدرسہ اس مدرسے قرآن ہو رہا ہے جس میں باجی رکیہ صاحب باجی تشریف لے آرہی ہیں اور اپنی خطاب سے مصطفیز فرمائے لی تمام ماؤں بہنوں سے شرکت کی اپیل کی رہتی ہے کن بروز ہفتہ نو بجے تلائے کے ایک بجے تک شہر پنجاب باجی کرسوم سرمہ دیکھال اور تھا دیکھے تلیئی پروگرام ہوئے گا اور بدنوں مسلم فردوس الرحمان دے اندر نو بجے تلائے کے ایک بجے تک انہ دونہ پروگرام دے اندر خاتین شرکت فرما کے سواب درین حاصل کرن اے نا نے نکھا لے گئے جی اے نا نے بچیاں ہوں اپنے حفظ و امانی چرکھے انہوں نے نیک اور دیندار بڑھائے حافظ قرآن بڑھائے اے نا نے اکھا لے ٹھنڈک بڑھائے آمین یار بلالامین اے نا نے تمام جائز خواہشات اپنی رحمت میں پورا کرے اور اللہ نیکی انکل دے توفیق عطا فرمائے اے رکاہ انہوں نے کہہ دیتا ہے اے نا نے کربارج اپنی رحمت برکت اور ترقی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کرزہ اترندے غیب تم بہتین اسباب مہیا فرمائے اے رکاہ جی اٹھے جائے فیض الرحمن سیٹی میریج بیورو کی والدہ اے حافظ صاحب نے حافظ صاحب فیض الرحمن جی سٹی میریج بیورو کی والدہ جو کہ رضا اللہ سے انتقال کرنی ہیں اللہ مرحومہ کی مفرد فرمائے اے رکاہ جلند کرے کروٹ 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 اللہ راحت اتا کرے اور تمام مہل خانہ اور پسمان دلگان کو سبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اے رکاہ جی انہوں نے کہہ خطبہ جمعہ میں جعلان کرو کہ مورکہ یکم اپریل بروز ہفتہ بعد از نماز ترامی انشاءاللہ جامعہ پسید بیتر ادائر عدیس اور معروف چٹی مسجد مہدلہ مومن آباد بی گلی نمبر پانچ شرح رو بیرہ والا رچ رحمت دو عالم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جز میں شیر ربانی حضرت مورانہ کاری محمد نیف ربانی صاحب خطبہ اشارت فرمان دے تمام احباب تشریف لے جا کے سواب دارین حاصل کرو اے اس صبح دے جڑے دروسے قرآن دا سلسلہ پورا مہینہ چلدہ ہے دا پورا مہینے دا اشتہار شاہ کی طبیعہ ہے ساڑی انتظامیہ دے طرف ہے تو کامی جا کباب رہے دے اور پرسوں دو اپریل یعنی اتوار بڑے دن بعد نمازِ صبح صبح یا فجر اچھا 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 ٹھیک ٹھیک بعد نمازِ فجر حضرت مولانا مخدم زادہ سید محمد دانیاد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اے میرے حقیقی پتی جیبی نے اور دو تریوں جوائیبی نے اور بڑی پیاری اگرانیں آواز دیتی ہے انشاءاللہ تو سنو گے تو یاد رکھو بے دو اپریل بروز اتوار بعد نمازِ فجر حضرت مولانا مخدم زادہ سید محمد دانیاد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اچھا ٹین اپریل خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اونا دے پوتے حضرت مولانا قاری نعیب الرحمان صاحب شیخ پوری انشاءاللہ بعد نمازِ فجر تن اپریل سو بار باری دن انہذا سے قرآن ہوئے گا انشاءاللہ اچھا میرا منہ اگلا تمام گا ادئی درہا ہے پاندہ ہے ادئی درہا ہے اللہ اقبار اللہ اللہ اخبار اللہ اکبر اللہ اکبر اشاد اللہ الٰہ اللہ اشاد 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 اللہ محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ 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 اللہ